میں سب سے پہلے تو اپنی اس اسیمبلی کو مبارک بات دوں گا آپ کی توسط سے کہ ہماری استقامت نے ایک موقف پہ ڈڑ جانے نے اور ہمارے اتحاد نے ان لوگوں کو بھی مجبور کر دیا جو فیرون کی لہجے میں بات کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ شاید ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے کہ آج یہ موقع آ گیا کہ ان اس بات کو تصریم کر لیا ہے کہ جب تک بات چیت نہ ہو معاملات نہیں سلجتے یہی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور اب جب وہ اس بات پر آئی گئے ہیں تو جو یہاں سینے لیڈرشپ بیٹھی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں حالات کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کے معاملات کو اچھا چلانے کے لیے اگر کوئی آپ سے آپ سے نہیں بلکہ اس عوام سے اس ملک سے اگر مافی کا خواستگار ہے تو اس کو مافی دیکھے اور کہیں نہ کہیں بات چیت کا سبسلہ بھی شروع کیا جانا چاہیے تو میں تمام امران کو ان کی استقامت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا ڈیپٹی سپیر صاحب ہم پچھلے سال خاص طور پر سندھ کے علاقے اربن بھی اور رولر بھی دونوں نے سیلاب اور بارش کو بہت دھکتا ہے اور اب دوبارہ مونسون کا سیزن آگیا ہے اور آج بھی ہمارے شہروں میں ہیدر آباد میں بھی آج بارش کا موسم ہے توفان بھی آیا ہے لیکن کوئی انتظام ہمیں دکھتا ہوا نظر نہیں آرہا آج یہاں پہ ہمارے موجود نہیں ہیں پاور منسٹر لیکن اگر وہ ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے حیسکو کی کارکردگی کے حوالے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ منسٹر صاحب آئے ہیں خود انجینئر ہیں بہتری لائیں گے لیکن وہ ہی نمائشی اقدامات کر رہے ہیں آفیسروں کو تبدیل کر رہے ہیں سربراہوں کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن جو چیز تبدیل کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اس سسٹم کو بہتر کرتے ابھی پچھلے دنوں بھی دو سال پہلے بھی میرے حلقے میں ٹانسفارمر کے پھٹنے سے ایک بڑی تباہی آئی جس میں آٹھ لوگ شہید ہوئے اس کے بعد ایک مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے ایک ہوا اس میں تین افراد شہید ہوئے اور ابھی ایک ہفتہ پہلے پھر ایک دبائی آئی ہے کہ جس میں پھر ایک ٹانسفارمر پھٹا ہے اور پانچ افراد زخمی ہوئے تو جب منسٹر صاحب خود ان چیزوں کو نوٹس نہیں لیں گے اور صرف دورے کر کے اور اسے میٹنگز کر کے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیں گے تو میں صرف اس بات کا کہوں گا کہ ہمیں آپ نے مایوس کیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم بہتری نہیں لاسکرے ہمارے ہاتھ میں اس ایوان میں آواز اٹھانا ہے ہمارے ہاتھ میں مسائل کی نشاندہی کرنا ہے مسائل کا حل آپ منسٹر صاحبان کے پاس ہے آپ کے اداروں کے پاس ہے اگر آپ ان کو نہیں عمل میں لاسکتے تو بیسی وزارتوں میں بھی آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے خیرہ بات کہہ دانا چاہیے کہ جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ڈپنیس پکر صاحب ہم سب مردم شماری کے متاثرین میں سے ہو گئے ہیں خاص طور پر وہ صوبے وہ لسانی اکایاں جو صوبوں میں رہتی ہیں ان کے ساتھ بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں پہلے تو ہم رو رہے تھے اپنے صرف سندھ کے اربین ایریاز کو پھر پتا جالا کہ پورے سندھ کی اندر مردم شماری میں بہت زیادہ جو ہے irregulities ہوئی ہیں گھپلے ہوئے اس کے بعد بلوچستان کا سنا اس کے بعد KPK میں بھی سنا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی قومی ذمہ داری کہ جس کی بنیاد پر ہم ملک کی وسائل کی تقسیم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم آگے آنے والے پیش بندی کرتے ہوئے ترکیاتی کام لاتے ہیں اپنی policies بناتے ہیں ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے سرانجام نہیں دے پارے فرسٹ مارچ کو یکم مارچ کو شروع ہونے آلی مردم شماری مختلف حلقوں کی اور خاص طور پر متحدہ کومنمنٹ پاکستان کے مطالبے پر چار مرتبہ اس میں توسیح ہو گئی ہے لیکن آج بھی ہم اس میں غیر مطمئن ہیں آج بھی میں اپنے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں کسی جو ہمیں گھروں کی نشاندہی کرنی تھی نشان لگانے تھے وہاں پہ گنتی کرنی تھی وہی پورے نہیں لگیں ان میں ابھی ابھی تک بہت سارا فرق ہے اور جب ہم گھروں کے نشاندہی نہیں کر رہے گھروں پہ نشان نہیں لگا رہے تو ہمارے گنتی کرنے کیسے پہنچ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کی نشاندہی کی کہ سندھ کے سب لوگوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں پر ہمارے سندھ کے لوگوں کو صحیح نہیں گنا جا رہا ہے اور کب تک سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی کب تک سندھ کے شہروں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی تو جب پہلی توسی ہوئی پھر دوسری توسی ہوئی تو پہلے کلوز کر رہے تھے کراچی جو سب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا پھیلتا پھولتا وہ شہر ہے ہیدر آباد ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اس کو جب کلوز کیا جا رہا تھا کراچی کو کراچی ریویزن کو ایک کروڑ پیتالیس لاکھ پر تو بار بار رشاندہی کے بعد ان کو بلوگز دیئے گئے چھتیس ہزار امارتیں نہیں گنی گئی تھی وہ جب ریکارڈ دیا تو اس کو دوبارہ درست کیا گیا اور ساٹھ لاکھ آبادی اس میں سے جو لاپتہ کر دی گئی تھی گمشدہ کر دی گئی تھی جس کو گننے کو کوئی تیار نہیں تھا وہ ہماری گنتی میں آگئے اسی طرح ہیدر آباد میں جو ہمارے بلوگز تھے پورے سارے ان کو نہیں کنا گیا اسی طرح سندھ کے اور علاقوں میں بھی ہوا ہے لیکن سر کیا آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ایسا ممکن ہے آج ہم سب اپنے اپنے موبائل فونوں میں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ریال ٹائم لوکیشن کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں کسی پتے پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنی بلڈنگز کو گن لیں اپنے لوگوں کو گن لیں اپنی اپنی جو ہم ایک قومی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے تاکہ جو ایک ملک میں ہمارے ہاں جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے وہ رک جائے یا تو آپ یہ کر دیں کہ مردم شماری کی بنیاد پہ نہ وسائل تقسیم ہوں گے نہ نمائندگی کا حق ملے گا کہ سیٹیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی نہ اس کی بنیاد پہ نوکری ملیں گے نہ فنڈ ملیں گے یہ صرف اور صرف ملک کی آبادی کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لگا کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ ہر فرد کو اس کا حق ملنا ہے تو پھر حق دینے میں ہم کنجوسی کیوں کر رہے ہیں حق دینے میں جو معمین ہیں اس میں خیانت کیوں کر رہے ہیں ہمیشہ سے کیوں ہم ان شہروں کو کم گنتے ہیں جن کے یہاں اربنائزیشن سار بھی میباس ڈیٹا ہے کہ کراچی کے جو علاقے اب اندازہ کریں کہ ہم ہم خود بلکہ ہمارے خود کے کئی رشتہ دار جو پہلے گاؤں دھیات میں رہتے تھے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہتر مستقبل کے لیے شہروں کی طرف آگئے وہ ہمارے حصہ بن گیا آبادی کا نہیں جب گنتی کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں لگ رہا ہے جیساں سب لوگ پیدا ہو رہے ہیں لوگ سب انتقال کر رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے پیدائش کا عمل رکا ہوا ہے جو لوگ خود ٹرانسور ہو کے آ رہے ہیں میگریشن کر کے آ رہے ہیں شہروں میں بس رہے ہیں ان کی گنتی بھی نہیں کر پا رہے ہیں باقی علاقوں میں دس فیصد پندرہ فیصد آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو دیکھنے کے لیے کوئی قانون یا کوئی طریقہ یا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے ہم سب دیکھتے ہیں کہ پولیو مہم چلتی ہے پولیو ورکرز گھر گھر پہنچتے ہیں کوئی بچہ ان سے نہیں بچتا جس کو وہ پولیو کے کترے نہیں پلا دیں تو کیا ہمارے اس بوسیدہ لولے لگنے نظام کو کوئی پولیو کے کترے پلانے والا نہیں ہے کیا ہم اس سسٹم کو چلاتے ہوئے ان ورکرز کی طرح خدمات لیتے ہوئے پینتیس ارب روپے ہم نے ابھی قوم کے خرش کر دی ہے مردم شماری پہ تو کیا ہم ان پولیو ورکرز کی طرح اپنے نمائن تو اپنے جو یہ ورکرز تھے جنہوں نے یہ گنتی کرنی تھی شماری شماریات کرنے تھے ان کو ہم ہر گھر پہ نہیں بھیج سکتے ان کو ہم یہ استعمال کرتے ہوئے ہم صحیح مردم شماری نہیں کروا سکتے اگر ہم پولیو کے اس پہ نہیں کر سکتے نادرہ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے نادرہ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ کراچی میں دھائی کروڑ سے زیادہ شراختی کارڈ ہیں اس پہ بھی اگر ہم نہیں مانتے تو الیشن کمیشن کے ووٹر لسٹ میں بتا رہی ہے کہ کتنے بالک افراد وہاں پر موجود ہیں یہ تمام ثبوتوں کے بعد بھی جب ریزلٹ آتے ہیں تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کراچی کے عبادی کو سندھ کے اربن ایریاز کے عبادی کو سندھ کی عبادی کو کم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے دوسرے کا حق غضب کرتے جائیں گے تو یہاں جو وزیر صاحبان بیٹھے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ عوام پر عوام عوام کا اعتماد اپنے اوپر بحال کروائیں اس سے عوام بزن ہو رہی ہے جب بھی آپ کہیں حقوق کو دبائیں گے جب بھی آپ کہیں پہ کسی کا حق لیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا لوگ آواز اٹھائیں گے لوگ بات کریں گے لوگ مطالبہ کریں گے اور آپ یہ پوزیشن آگئی ہے کہ ہم شہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کے نتائج کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب یہ ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں جو نمائندہ جماعت نے بائیکارٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ ہلکا بندیاں درست نہیں تھی صرف اس وجہ سے کہ ووٹر لسٹیں درست نہیں تھی صرف اس وجہ سے کہ مساوی طور پر مساوی طور پر یونین کونسلن ہی بنائی گئی تھی اب وہاں پہ جو نمائندے بلدیاتی امور سے رنجام دیں گے تو ان کو عوام کی اکثریت کا تو اعتماد حاصل نہیں ہوگا تو یہ وہ تمام مسائلیں جن کا حل اگر ہم نے جلدی نہیں نکالا تو پھر یقینا ہمیں دوبارہ سے ایک ایسے توفان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس سے نمٹنے کے لیے میں اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی تو عوام کا اعتماد بھال کریں عوام کے حقوق دیں اور سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کا سوچیں بہت شکریہ جی جی جناب نواب مہار